ملک کی تمام سیاسی جماعتیں امکان ہے ان کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آج ہی الیکشن کمیشن نے جنوری دوزار چوپس کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانت سے جاری علامی میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کی کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فیرس ستائی ستمبر کو شائع کر دی جائے گی الیکشن کمیشن کے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سمات کے بعد تیس نومبر کو حتمی فیرس جاری کی جائے گی اور اس اعلامی کے مطابق حتمی فیرس کے چوپن دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے حتمی فیرس کے بعد چوپن دن کا الیکشن پروگرام ہوگا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کا شیڈیول دے رہا ہے اس سے قبل صدر مملکت کی طرف سے آٹی ایٹ کلاؤز فائیو کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو خط لکھا گیا تھا اس میں نبوے روز میں انتخابات کرانے کا کہا گیا کہا گیا تھا اور صدر مملکت کے قریب نبوے روز میں انتخابات کرانے کا مطلب یہ ہے کہ نماسیوہ روز یعنی جتنا بھی دیر لکھی جائے تو نماسیوہ روز چھے نومبر کا بنتا ہے یعنی چھے نومبر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان مجاز ہے کہ ملک میں انتخابات کرائے مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہلکا بندیاں کا جواز بنا کر بی لیمیٹیشن سینسز کے بات کرنے کے بعد جو حتمی فیرست ہے اس کی شائع کرنے کی تاریخ بتائی اور پھر کہا ہے کہ اس کے چوبن دن کے اندر اندر الیکشنز کرانے اور وہ جنوری کا آخری ہفتہ بنتا ہے اب ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک غیر مبہم سی بات کر رہا ہے جنوری کا آخری ہفتہ کہہ رہا ہے کوئی تاریخ نہیں دے رہا دوسری طرف صدر مملکت نے جو خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا وہ اپنے طور پر ایک مبہم سا خط تھا اس کے اندر بھی کسی تاریخ کی اناؤسمنٹ نہیں ہوئی تو اب ہوگا کیا انتخابات پر بھی جو گہرے بادل منڈلا رہے ہیں دل اب چھٹیں گے نہیں وہ بھی مبہم سا ہوتنا وہاں نظر آ رہا ہے اس پر بات کریں گے اس وقت ساوک سربرا فیفن اور الیکشن ایکسپرٹ سربر باری صاحب نے میں جوئن کیا ہے اسلام علیکم باری صاحب بہت دور شکریہ آپ کے وقت کے لئے باری صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یعنی اگلے برس جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو سکتے ہیں ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اعلامی ہے دوسری طرف صدر مملکت کا خط ہے تو الیکشن کمیشن کے اس اعلامیے کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت تو بالکل نہیں ہے کیونکہ صدر مملکت 485A کے تحت جو ہے ڈیڑھ دے چکے ہیں اور ان کا ہی اختیار ہے یہ سواب دید ہے کہ وہ الیکشن بھی اور ان کے اوپر بھی پابندی ہے کہ وہ نوے دن کے اندر اندر نوے دن کے بعد نہیں نوے دن کے اندر اندر انتخابات کی ڈیڑھ کا اعلان جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کر دیا تھا اب الیکشن کمیشن کی آئین اور قانون کے تحت یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نوے دن کے اندر جو انہوں نے ڈیڑھ دی ہے سات ممبر ہے یا چھے ممبر ہے اس کے اندر اندر الیکشن شیڈیول کا اعلان کرتے تھے وہ تو پریکٹیکلی نہیں ہو سکا نا سر اس کے بعد سی سی آئی کا اجلاس ہوا پھر انڈوسمنٹ مل گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جواز مل گیا الیکشن ایک کی صورت میں بھی لیکن سی سی آئی کا جلاس پہلے بھی ہو سکتا تھا جانبوجھ کے انتدار کیا گیا آپ بجا کہہ رہے ہیں آپ الکل درست فرما رہے ہیں ہو سکتا تھا تاخیر ہوئی پھر الیکشن ایک میں ترمیم کا جواز بھی پیش کیا جاتا ہے نا کہ سیکشن ففٹی سیون کے اندر ترمیم کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے اب صدر مملکت نے بھی تاریخ تو اناؤنس نہیں کی انہوں نے بھی کانسلٹیٹف سا ایک لیٹر دیکھا جس میں یہ لگتا تھا کہ شاید اعتراف ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا اور یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی پہلے کون باندے گا اب الیکشن کمیشن نے باندی ہے صدر مملکت نے صدر مملکت نے واضح ڈیڑھ دی ہے الیکشن کمیشن نے ابھی بھی ڈیڑھ نہیں دی انہوں نے محض یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں انتخابات کروائے جائیں گے تو اسی طرح جس طرح اگر صدر مملکت نے آپ کی نظر میں انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی لیکن انہوں نے واضح ڈیڑھ دی ہے اور الیکشن کمیشن کی آئین کے تحت جو کہ بالا دست ہے سپریم ہے قانون کی نسبت تو میرا خیال ہے الیکشن ایکٹ جو ہے سپریم نہیں ہے پاکستان کا آئین سپریم ہے اس میں کوئی رد وعدل نہیں کیا گیا اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی تو بیسیکلی تو یہ بنیادی بات جو ہے فنڈیمنٹل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ سات رمبر سے پہلے پہلے کرواتا اب الیکشن انہوں نے ڈیڑھ نہیں کی لیٹ کر دی ہے آج انہوں نے ڈیڑھ دی ہے اور اچانک جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک ہفتے میں کیا جائے گا یہ بہت ہی مبہم فیصلہ ہے اور میری نظر میں غالباً اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ڈی لیمٹیشن ہے اگر پاکستان میں جو مختلف صوبوں کے درمیان پاپولیشن ہے اس کی ریشو میں تبدیلی نہیں آئی تو اتنی زیادہ دیر جو ہے ڈی لیمٹیشن میں کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ڈی لیمٹیشن کا پروسس جلدی مکمل ہو سکتا تھا لیکن اس میں بھی تاخیر کے گئی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میب میں چونکہ پرویزن ریزلٹ دیے گئے تھے اور فائنل ریزلٹ بھی میب میں بھی ہو سکتے تھے سی سی آئی کا جلاس تو بلکل میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے ماہرین کی نظر میں بھی یہی ہے کہ سی سی آئی کا جلاس میں دو چیف پنیسٹر ایسے تھے جن کی کوئی آئینی اور قانونی باری صاحب اب اس پوائنٹ ان ٹائم دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بھی بڑا مبہم ہے صدر مملکت کا لکھا گیا خط بھی بڑا مبہم ہے تو جو الیکشنز کے اوپر جو بادل منڈلا رہے ہیں انتخابات سے متعلق غیر واضح سیچویشن ایک کیفیت ہے کیا ان کا ہونا بھی اب آپ کو مبہم دکھائی دے رہا ہے جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ جو کیسز ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس کو پریامٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسرا غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاکٹ صاحب وہاں یو این اور نیو جانب میں بیٹھے ہیں بہت سارے ہمیں معلوم ہیں کہ بہت ساری طاقتیں جو پاکستان کو مداد دیتی ہیں وہ مسلسل پوچھ رہی ہیں کہ الیکشنز پاکستان میں کب ہوں گے ہر شخص کی زبان پر ہر ڈپلومیٹ کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ پاکستان کی الیکشنز کب ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو کیا فری اینڈ فیر ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ دباؤ کم کرنے کے لیے اچانک انہوں نے ایک مبہم فیصلہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے مزید اباہام پیدا ہوا ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ زیادہ پولٹیکل ڈیسیجن ہے رادہ دین ٹیکنیکل بہت شکریہ سرور باری صاحب سابق سربرا فافن الیکشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولٹیکل ڈیسیجن ہے یعنی انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایٹس جسٹ ان آئی واش یہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز کرانے کا معاملہ بھی کو حتمی نظر نہیں آرہا اور یہ ایک پولٹیکل سا ڈیسیجن ہے اب جبکہ الیکشن کمیشن نے اب انتخابات کا اعلان کر دیا اور شیڈیول بھی جاری کیا ہے لیکن دوسری طرف ملک کے سیاسی کے سیاسی میدان میں کچھ سوالوں کے جوابات ملنا بھی بھی باقی ہے الیکشن کے شیڈیول کا اعلان ہونا اپنی جگہ لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں میں انتخابی میدان میں مشکلات کا سامنا ہے کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا انتظار ہے تو کوئی جماعت لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے بعد احتساب کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی جیسی جماعت کو تو اپنی بقائی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے سابق وزیر آزم اور مسلمی قنون کے صدر بروز منگل اپنے بھائی اور مسلمی قنون کے روح روام میاں نواز شریف سے طبیل اور تفصیلی ملاقاتوں کے بعد تقریباً ایک ماہ لندن میں گزارنے کے بعد منگل کے روس ملک واپس پہنچے تھے لیکن ایک دن کے مختصر قیام کے بعد ہی وہ آج دوبارہ لندن روانا ہو گئے ہیں جبکہ ان کی بھتیجی اور مسلمی قنون کی سینر نائب صدر مریم نواز بھی لندن کی پرواز بھر چکی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر جا رہے ہیں مریم نواز آج شاب اور شہباز شریف رات کو لندن پہنچیں گے جہاں نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملاقات ہوگی یہ ملاقات صرف اور صرف ان تی دو رہنماؤں کے درمیان ہوگی اس لیے اس ملاقات کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے ذرائع دعویٰ کر رہا ہے کہ منگل کو جب شہباز شریف پاکستان پہنچے تو ان کی کسی خاص شخصیت سے گجرہ والا میں ایک اہم ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ہی آنن فانن چیزیں تبدیل ہوئی جس کے فوری بات پہلے مریم نواز اور بعد میں شہباز شریف لندن نوانہ ہو گئے ہیں شہباز شریف کی وطن واپسی اور دوبارہ لندن نوانگی کے دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ نیب کی حوالے سے بھی سامنے آئی جس کو ان کے لندن جانے سے جوڑا جا رہا ہے نیب نے نواز شریف سمیت بہت سے سیاسی رانواؤں کے کیسز دوبارہ کھول دیئے اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب اس بار پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط شکنجہ کسنے جا رہا ہے جبکہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اب نیب میں ٹرک بھر کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے شہباز شریف کی لندن واپسی بھی نواز شریف کے دو روز پہلے کیے گئے خطاب اور کچھ مخصوص کرداروں جن میں سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوے بادبا بھی شامل ہیں ان کے احتساب کے بعد ہوئی ہے اس خطاب کے بعد ہی گجرہ والا میں ان کی اہم شخصیت سے ملاقات یہ اہم شخصیت کون تھی اس نے شہباز شریف کو کیا پیغام دیا اس کا خلاصہ ہونا بھی باقی ہے تین روز کی ان اہم ڈیولپنٹس نے مسلمی قنون کے حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کسی عام شخصیت کا پیغام لے کر نواز شریف کے پاس گئے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ پیغام نواز شریف کے احتساب کے بیانیے کے بعد دیا گیا تو کیا مبیرہ طور پر اسٹابلشمنٹ کو ان کا یہ بیانیاں پسند نہیں آیا اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اس بدلتی صورتحال میں نواز شریف کی ملک واپسی کی تاریخ بھی بدلنے جا رہی ہے کیونکہ نواز شریف کے خطاب کے بعد سے مسلمی قنون کا بھی نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے بیانیاں خاصت تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے پہلے کہا جا کہ نواز شریف کا ائرپورٹ پر استقبال کرنے کے لیے ایک ملین سے زیادہ لوگ ائرپورٹ آئیں گے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر چادی لوگ جائیں گے باقی لوگ منارے پاکستان جلسہ گاہ پہنچیں گے تاکہ جلوس سے عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو اب فیلال تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کچھ کھٹائی میں پڑ چکی ہے لیکن اگر نواز شریف اپنے پلان کے مطابق بطن واپس آتے بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ائرپورٹ پر اترتے ہی بغیر کسی روک ٹوک کے منارے پاکستان تک پہنچے گے کیونکہ ابھی تک ان کا اشتہاری کا سٹیٹس جو کا تو برقرار ہے ابسکانڈر ہے ابھی تک مسلمی قنون کی لیگل ٹیم کی دالے سے کسی بھی عدالت میں کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی جو انہیں ائرپورٹ سے ڈریکٹ جلسہ گاہ پہنچنے کا ریلیف مہیا کر سکے بلکہ مسلمی قنون کے کچھ اپنے رہنما اور کچھ دیگر سیاسی رہنما تو یہ تک کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ملک واپسی پر جیل جانا پڑ سکتا ہے اب ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی دوروں اس پہلے گرینڈ مشاورتی جلاس میں کی گئی تقریر نے حالات کو یہ اکثر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اس تقریر میں نواز شریف ایک بار پھر دوزار سترہ میں ان کی حکومت کو مبینہ طور پر گھرانے میں ملوث کرداروں کے احتساب کی بات کر رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ یہ کردار وقت اور پسند نا پسند کی بنیاد پر مسلمی قنون ہی کی جانب سے بدلتے رہے ہیں شروع میں نواز شریف جنرل باجوا جنرل فیض عمید جسٹس اجازل احسن جسٹس ساکر بن سار کا نام لیتے تھے اور انہیں اپنی حکومت گرانے کا ذبہ دار ٹھہراتے تھے لیکن بعد میں چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اسی نواز شریف نے تمام پارٹی کو جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حق میں وونٹ دینے کے حکامات جاری کی اور یوں پوری کے پوری مسلم لیگ نون نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن میں قلیدی کردار ادا کیا جس کے بعد حالات بدلے تو نواز شریف نے ایک بار پھر جنرل باجوا کا نام اس وقت تک دوبارہ لینا شروع کر دیا جب تک چیرمن تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد نہیں آئی عدم اعتماد کامیاب ہونے اور حکومت ملنے کے بعد سے لے کر دو روز قبل تک جنرل باجوا کا نام کسی بھی لیگی جانوما کی زمان پر نہیں آیا لیکن دو روز قبل ایک بار پھر نواز شریف کو ان کے احتساب کی فکر پڑ گئی ہے اس سارے ٹائم کے دوران کی بیٹی اور مسلم لیگنون کی سینر ڈائب سیدر مریب نواز بھی پانچ کے ٹولے کا مبانگے دول ذکر کرتی لے لیکن اس پانچ کے ٹولے میں بھی جنرل باجوا کا نام کئی نہیں تھا مریب نواز صاحبہ کیا کہتی تھی ذرا وہ آپ کے سامدہ رکھتا ہے یہ جو سکرین پہ نظر آ رہے کیا نظر آ رہے پانچ کا ٹولہ نظر آ رہا ہے سوچو اگر وہ پانچ کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے بارہ سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا جانتے ہو نا ان کو میں کہتی ہوں پانچ کا ٹولہ اب پانچ کا ٹولہ نہیں ہے اب اس وقت قائد پاکستان مسلمی قدون نواز شریف صاحب نے اس کے اندر ایک چھٹا نام ایڈ کر دیا اور مبینہ طور پر یہ جو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے یہ ماضی میں بھی کو بہت فروٹفل ثابت نہیں ہوئی ان کے لیے اب خوضہ عاصف صاحب تو بھوانگے دہول کے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت حمدے للکارنا شروع کیا مشرف کو تو آبیسلی جو فوج ہے وہ اپنے چیف کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو کیا اب بھی یہی معاملہ ہے کہ کئی نہ کئی بیانیاں ناپسند ہیں اور اس کے بعد بہت تیزی سے چیزیں تبدیل ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہے بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلمی گنون کے مرکزی رانوما رانا حسان افضل صاحب نے میں جوئن کیا ہے اسلام علیکم رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے رانا صاحب سب سے پہلے تو خاصی پورے سرار روانگی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی لندن یعنی منگل کو پہنچتے ہیں اور جمعہ رات کے روز ایک پار پھر پروان اڑان بھر لیتے ہیں کیا وجہ ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پورے سرار تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ قائد نے ان کو بلایا اور کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ابھی میاں صاحب کی باپسی ہے الیکشن کا بیانیا ہے آگے ٹکٹس ہیں الیکشن کیمپین ہے تو انہوں نے بہتر سمجھا کے بجائے کہ ان چیزوں کو فون پر ڈسکس کیا جائے اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ وہ آ جائیں اور ان پریزنس جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت موجود ہیں اور دیگر لیڈران بھی جو پی ایم ایل این کے ہیں وہ موجود ہیں تو بہتر سمجھا گیا کہ وہ ادھر آ جائیں تاکہ مشاورت اچھی ہو جائے اس سے زیادہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے پہلے لگا کہ جو ہیں وہ معاملات مشاورت تو ہو نہیں تھی مریم بی بی کا تو پہلی ٹرپ تھا لیکن یہ بہتر سمجھا گیا کہ شہباز صاحب آ جائیں تو کچھ چیزوں پر کلائریٹی آ جائے لیکن رانہ صاحب کیا شہباز صاحب کوئی اہم پیغام لے کر قائد کے پاس گئے نہیں میں نہیں سمجھتا یہاں اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے جو بیانیاں دیا جنرل باجوا اور فیض کے بارے میں کہ وہ جی پسند نہیں آیا دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے یہ کوئی ایسی چھپی ڈھکی بات تو نہیں ہے جب بات ہوتی ہے کہ ملک یہاں کس اس نہج پہ کیسے پہنچا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آر ٹی ایس بٹھانے والے تھے جو اس وقت کی جوڈیشری تھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا رول تھا اور اس چیز کو تو کہہ لے کہ پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کیا کہ نیپی چینج ہوتے رہے بل پاس ہوتے رہے سینٹ میں نمبر وہ پورے کرتے رہے اور پھر جو مختلف انکشافات اب ہو چکے ہیں یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں ایک سوال تو آپ سے بھی کیا جا رہا ہے نا کہ یہ وہی جنرل باجوا ہے جن کو ایکسٹینشن آپ نے دی تھی اور خم ٹھوک کے دی تھی جی بلکل یہ آپ کا سوال بلکل بنتا بھی ہے اور اس کا کوئی معقول جواب جو ہے وہ میرا نہیں خیال موجود ہے نا میرے پاس ہے وہ نہیں دینی چاہیے تھی اس وقت لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاید اسے جو سیاسی محول ہے اس میں بہتری آ جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط اقدام تھا اس وقت ایکسٹینشن دینے کا بارحال جو حقائق ہیں تاریخ کے اس کے اندر ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو بیان کریں پھر اس وقت تک جنرل باجوا پر ہارڈ ہٹنگ نہیں ہوئی جب تک آپ کی حکومت رہی سولہ ماہ کی حکومت رہی چیئر بین پی ٹی آئی کی حکومت کیسے گئی ووٹ آف نو کارپیڈنس کیسے آئی یہ ساری موف چل رہی تھی اس وقت تو کوئی نام نہیں تھا یہ اچانک سے جنرل باجوا کا نام آ جانا پانچ کا ٹولہ جب مریم میبی کہتی تھی تو اس پانچ کے ٹولے میں بھی باجوا صاحب کی تصویر نہیں تھی ان کا نام نہیں تھا یہ بھی آپ کی کہہ رہے اور اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ پچھلی حکومت ایک کوئلیشن حکومت تھی اور جو بھی فیصلے کیے جاتے تھے وہ کوئلیشن کی مرضی سے کیے جاتے تھے اگر اس وقت کی کوئلیشن کے پارٹنرز ہم یہ ایسی بات کرتے اور وہ لوگوں کو نہ پسند آتی تو شاید وہ حکومت نہ رہتی لیکن ملک کے لیے اس وقت اکٹھے ہونا اور صرف ان اجنڈوں پہ کام کرنا جو ملکی اس وقت کے لیے جو اہم تھے وہ کیا گیا لیکن آج ہمارے پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کوئی کوئلیشن نہیں ہے تو ہم آزادانہ طور پر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کہ مسلحت کے تحت خاموشی اختیار کرنی ہے پھر مسلحت کے تحت بولنا شروع کر دینا ہے بینیفیشری تو باجوا صاحب کے آپ بھی ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کو ریون جنرل فیض اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب میاں صاحب لندن گئے ہیں یعنی یہ سیف ایکزٹ دینے والے بھی یہی لوگ تھے وہ تو عدالتوں نے دیا نا جی عدالتوں کے ذریعے ان کو ایکزٹ ملا اور اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت اس میں شامل تھی اور وہ ایک عدالتی فیصلے کے تحت باہر گئے باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سولہ ماہ کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہوا اس کی وجوہات وہ کوئلیشن حکومت تھی آج کوئلیشن اگزسٹ نہیں کرتی ہم آزادانہ طور پہ اور دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا یہ اب تاریخ کا پکا حصہ بن چکا ہے لوگ یہ حقائق عام آدمی کے پاس پہن چکے ہیں اور ان کو اگر ہم دھوڑاتے ہیں اور اس کی اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ملک مستقبل کے لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ کی اسٹیبلش تو میاں صاحب کے سر جو بیانیاں دیا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے اور باقی قیادت بھی خفا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ باقی باجوہ صاحب کا یا جنرل فیض حمید کا نام لے کے پھر اعتصاب کا مطالبہ کرنا چاہیے اور پھر یہ جب مٹی نا پاؤ کی پولیسی ہے اس طرح کے اب مٹی پاؤ نہیں چلے گا اعتصاب ہوگا تو پہلے اعتصاب اور پھر انتخاب کی بات کرتے ہیں دیکھیں جو پاکستان کے جو سنگین مسائل ہیں وہ برقرار رہیں گے جب تک یہ روایت جو ہے مداخلت کی ختم نہیں ہوتی تو میرے خیال سے اس کا تذکرہ کرنا یا اس کی اوپر بات کرنا یہ تب تک چلتا رہے گا جب تب مداخلت ہوتی رہے گی آج ہمیں اس چیز کو ہم اطراف کرتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہو رہی آج کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی مداخلت کے اندر کوئی رول نہیں ہے اچھی بات ہے ان کا بیانیاں بھی یہی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے اس کو یہ تو میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو ہے نا سر یہ پھر مسئلت ہے دیکھیں نہیں نہیں یہ مسئلت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے قانون توڑا ہے کوئی فوجی تنصیبات کی اوپر حملہ آور ہوئے تو وہ ایک الادہ پہلو ہے اس کی اوپر سزا جزا ہونی چاہیے لیکن سیاسی مداخلت کو تو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور نہ کسی جمہوری جماعت کو کرنا چاہیے اور اس کی اوپر اگر بات ہوگی تو بہتری آئے گی بات نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملات تو چلتے رہیں گے تو اس کی اوپر میاں صاحب نے اگر بات کی ہے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے چلے سر دیکھیں سابقہ کارمی چیف پر میاں صاحب نے تنقید کرنا شروع کی ہے یا اپنی جو توپوں کا روخ ہے اس طرف کر دیا ہے لیکن خواجہ آصف صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیشہ فوج اپنے چیف کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے مشرف صاحب کے کیسز اوپن کرنے کی بات کی یا وہ ہارڈ ہٹنگ اس وقت کی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھکتا تو کیا پھر دوبارہ سے خمیازہ بھکتنے کے لئے تیار ہے دیکھیں یہ حقائق ہے یہ بھی حقائق ہے کہ جب مشرف کے کو سزا دی ایک جج نے تو اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ جو مرہوم جج آج مرہوم ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے حواس کھو بیٹھیں اس حد تک جو ہے وہ حکومتیں اس وقت آہ سٹینڈ نہیں لے پاتی تو یہ میں تو سمجھتا ہوں احتساب ہونا چاہیے اور اس کا جو طریقہ کار تب ہی ممکن ہے کہ اگر جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ون پیج پہ آ جائیں اور اس کے اندر میرے خیال سے اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آگے مداخلت نہیں کریں گے تو ان کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے آہ وائلیشن کی ہے اگر ان کا احتساب ہو جائے اگر تو یہ تو تب ہی پرابلم بنے گا اگر آج کی یا کل کی اسٹیبلشمنٹ یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اس نے انٹیفیر سیاسی جو میدان ہے اس میں کرنا ہے تو تب وہ اس کو مائنڈ کرے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کی طرف سے ریاکشن کوئی آنا چاہیے اگر کسی نے بھی اپنی ڈیوٹی میں جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے مینڈرٹ سے بڑھ کے کام کیا ہے تو اس کو غلط کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی رہا سب پیپل سٹل ڈاؤٹ کہ میرا نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس پاکستان پہنچیں گے کیونکہ احتساب عدالت اسلام آباد کی وہاں پر نیاب کیسز کا ٹرک پہنچ گیا ہے جج بشیر کی عدالت کے اندر تو کیا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ 21 اکتوبر کی تاریخ بھی تبدیل ہو جائے کل جو بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ جو ٹرائکا بیٹھے گا مریم نواز صاحبہ شباہ شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا تو اس میں یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے نہیں جی یہ فیصلہ ایسا کوئی نہیں ہوگا 21 کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اس کے مطابق تیاری چل رہی ہے اور اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو اس پہ ہم ضرور تبصرہ کر سکتے ہیں لیکن میرے اندازے کے مطابق کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی 21 اکتوبر کو میاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گیا اور ہم ان کا ایک بھرپور ایک عالی شان اور ہسٹورک ویلکم کریں گے تو وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے یا منارے پاکستان پہنچیں گے وہ جب آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا یہ لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے وہ لیگل ٹیم ان چیزوں کو کیٹر کر کے سارا کچھ ہم آگے بڑھیں گے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے بہت شکریہ رانا حکومت چاہے کوئی بھی ہو حکومت نواز شریف کی ہو تحریک انصاف کی شہباز شریف کی یا انوارو لک کاکڑ کی جب بھی غریبوں کو ریلیف دینے کی بات ہو تو ہر حکومتی وزیر کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی ہاتھوں مجبور ہے اس لیے غریبوں کو کڑوی گولی نگلنا ہوگی بجلی کے بھاری بل میں کچھ ریلیف دینے کی بات ہو پیٹل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیس کا ٹیریف چینج کرنا ہو ہر چیز کو آئی ایم ایف کے ساتھ نتی کر دیا جاتا ہے اور تمام کا تمام بوجھ یہ کہہ کر عوام پر لاد دیا جاتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی منشاہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کبھی حکومت پاکستان کو غریب عوام پر بوجھ لادنے کا نہیں کہا آئی ایم ایف حکام بار بار یہ دھوراتے رہے ہیں کہ اب حکومت سے اشرافیہ سے زیادہ ٹیکس لینے اور غریبوں پر بوجھ کم کرنے کا مطالبہ کرتے اور یہ پاکستانیوں کی اکسریت مچاتی ہے جبکہ پاکستان کی حکومت جن کا تعلق خود اشرافیہ سے وہ اس کے بالکل الٹ حکم سادر کرتے ہیں وہ اپنے حکامات اور عمال سے اشرافیہ کا ہر ممکن تحفظ کرتے ہیں جبکہ غریبوں کو کچھلنے کا کوئی موقع حال نہیں دے جاتا عالمی مالیاتی اداری یعنی آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر ایکٹر اسٹلینہ جارجیوہ کی آج نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بات دورائی کہ ہم اپنے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہے کہ برائے مہربانی امیروں سے مزید ٹیکس وصول کرے اور پاکستان کی غریب لوگوں کا تحفظ کرے پیوین جرلل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پہ کہ ٹیکر پرائم منیسٹر سے ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات ہی اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جس وقت وہ یہ بات کر رہی ہو یہ اسی بات کو دورا رہی ہیں اسی موقع کو دورا رہی ہیں جو آٹھ سے چند ماہ پہلے سامنے آیا تھا اسی پر بات کریں گے اس وقت ماہر اقتصادی امور حارون شریف صاحب نے میں جوئن کیا ہے السلام علیکم حارون شریف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر کرسٹینہ جورجیوہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا اور آج سے پہلے بھی وہ تقریباً اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں تو کیا بجائے کہ ہم جو اشرافی ہے اس پر ٹیکس لگانے سے کتراتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بجلی کے بلو پر کوئی آہ میکینزم بنانے کی بات ہوئی پھر آہ خود کے ٹیکر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ نہیں نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفت بجلی کی یونٹس لیتے ہی نہیں ہے حتیٰ کہ جب ان کے پاس واپڈا کے ملازمین کا معاملہ رکھا گیا تو وہ والا معاملہ بھی یعنی ان کو کچھ پیسے دے کے بجلی کے مفت یونٹس واپس لینے والا وہ بھی پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا کیا وجہ ہے سر جی اس پہ دو چیزیں ہیں ایک تو کرسٹلینہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میری فرمل کالیگ بھی ہیں ورڈ بینک کی اور میں بہت سالوں سے ان کی تھنکنگ کو سمجھتا ہوں دیکھئے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا already budget کا خسارہ بڑھا ہے یا تو آپ مزید اشرافیہ پہ tax لگائیں اور اس کو redistribute کریں جو لوگ مستحق ہیں جو پس رہے ہیں جن کے اوپر منفی اثرات پڑھ رہے ہیں ان کی lifestyle پہ یا آپ اپنے اخراجات کو کم کر لیجیے unfortunately حکومت دونوں کام نہیں کر رہی ہے یہ جو ایک interim government ہے جس پہ مجھے تھوڑا تجب ہے کم از کم اخراجات میں کمی پرکس ان پریولیجز میں کمی کے اوپر تو ان کو پاپولیس بلکہ سپورٹ بھی ملتی لیکن نہ وہ انہوں نے اس site پہ کیا ہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کے کہنے کی وجہ سے relief نہیں دے پارے اس کی وجہ مجھے دو سمجھ آتی ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جو پوری ہماری ایک اوپر machinery ہے وہ ایک بروکریسی اور politics اور powerful businessman کا ایک نیکسز ہے جو جو extractive ہے جیسے post colonial اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں سے چیزیں لیے جائیں اور ان کو redistribute نہ کریں اب اس کو توڑنے کے لیے ایک تو سمجھ بھی چاہیے بٹ ایسے لوگ چاہیے جو اس نیکسز کا یا اس اچرافیہ کا حصہ نہ ہو انفورچنیٹلی ابھی جو ہماری ruling elite ہے وہ ساری ایک دوسرے کو protect کر رہی ہے میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا اور وہ جو ہیں غریب کے لیے گنجائش نہیں نکال رہے ورنہ حکومت کے پاس اتنے areas ہیں جن کے اندر وہ خرچے کم کر سکتی ہے department بند کر سکتی ہے duplication ہے لوگوں کے perks and privileges ہیں باہر کے دورے ہیں کچھ تو signal دینا چاہیے میں نے بہت سے ممالک میں financial crisis دیکھا ہے دوہزار آٹھ کا میں نے UK اور یورپ کا دیکھا ہے first thing the government does is کہ وہ ایک massive austerity drive announce کرتی ہے اپنی جب آپ austerity announce کرتے ہیں کہ ہم نے تیس فیصد اپنا خرچہ کم کر دیا پھر لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد آتا ہے اگر لوگ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے lifestyle change کر رہے ہیں نہ خرچے کم کر رہے ہیں نہ اشرافی attacks دے رہی ہے اسی طرح protection مل رہی ہے کچھ industries کو تو لوگ کیوں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا avenge حارو صاحب یہ کوئی political will کا معاملہ ہے کہ will نہیں ہے یعنی کرنا چاہتے ہیں آہ یا کرنا چاہتے نہیں ہیں یا پھر یہ کہ یہ کرت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کرنے دیا جاتا نہیں ہے کیونکہ مجھے political history کے اندر ایک ایسا prime minister بھی یاد آتا ہے جس کا نام محمد خان جنے جو ہے اور جنہوں نے بہت سارے ایسے president set کیے تھے جس کے بعد انہیں بہت زیادہ آہ جو ہے وہ reaction کا سامنا کرنا پڑا تھا ultimately he had to go back آہ تو کیا یہی وجہ ہے کہ آہ جو جو bureaucratic set up ہے وہ یہ ہونے نہیں دینا چاہتا ہے یعنی smuggling کے خلاف اس وقت ایک coercive force استعمال کی جا رہی ہے لیکن interior minister of the country یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ top 8 جو لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے beneficiary ہیں how do you see this چی دیکھیں اس وقت unfortunately merit کے اوپر نہیں کام نہیں ہو رہا ہے نہ براکرسی کے اندر ہمیں merit دکھائی دیتا ہے نہ policy making کے اندر merit دکھائی دیتا ہے نہ جو ہمارے یہ key leakages کی جگہ ہیں ادارے ہیں ان کے جو heads ہیں ان کو transparently ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ somebody جس پہ لوگ trust کریں تو یہ جو collusion جا بنتی جاتی ہیں society میں انہیں weekly governed system اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن اب ہماری جو ریڈ لائن آئی ہوئی ہے معیشت کی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہمیں یہ نیکسس جہاں بھی آپ history دیکھ لیں یورپ کے اندر جب رنیسہ ہوا تھا یا چین کے جب سوچا کہ میں نے اب یہ leakages روکنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے تو کسی کو تو جیسے انگلیش میں کہتے ہیں کہ one needs to stand tall اور اس کو lead کرنا پڑتا ہے مجھے ابھی کوئی ایسا leader دکھائی نہیں دے رہا جو اس کو lead کرے اور لوگ اس کو public sport بھی کرے لیکن bureaucracy جو ہے وہ power کہاں سے gain کرتی ہے وہ اپنی power base کو budgets کو بڑھاتی ہے secretive رہتی ہے powerful لوگوں کے ساتھ ایک alliance بنا لیتی ہے سیاستدانوں کو وہ alliance توڑنے کے لیے ایک تو سمجھ بھی لانی پڑتی ہے یہ political will کا کوئی ایس سچ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میرا نیت خراب ہے آپ کو اس کو بڑے tactfully طریقے سے سمجھ گئے اور اس کو policy سے توڑنا پڑ اچھا حارون صاحب حارون صاحب lastly قطع کلامے کے لیے معذرت we are taxing the poor more and more اب یہی دیکھ رہا ہے لیکن ایک عام آدمی commoner یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا والا پیٹل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں شتر بھی مہاریں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو perishable items ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بڑھتی چلی جائیں گی اور asian development bank کی report ہم نے کل سامنے رکھی اس کے مطابق بھی ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا what is end to it کیا اس کا کوئی سرہ نظر آ رہا ہے آپ کو جی anyway یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے دیکھیں نا ابھی تو یہ ہے کہ جو آپ کی مرل سفید پوش طبقہ اور جو غریب طبقہ ہے ان کا تو lifestyle بدل چکا ہے کیونکہ نہ وہ college کی fees دے پا رہے ہیں نہ وہ بسوں کے قرائے دے پا رہے ہیں job losses اس کے علاوہ ہیں تو وہ تو اس وقت اپنی life کو مزید شرنگ کر رہے ہیں جیسے بھی گزارہ کر لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشرافیہ کو کم ہٹ کرے گا اب یہ چیز آپ یہ جو ہماری معیشت ہے ایک اشاریہ کچھ فیصد کی اوپر growth ایک اشاریہ اس کے اوپر ہم جی ہم اس کے اوپر اپنے جو آخراجات ہیں حکومت چلانے کے یا subsidies کے یا protection کے اب ہم اس کو sustain نہیں کر پائیں گے ابھی ہم asset بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن eventually جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے ورنہ پھر آپ کے پاس bargaining کی position شکریہ شکریہ